اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنے چینل الکیمیس میں آپ کا کیمیس سجاد امان آزر حدمت ہے ون تھاؤزنڈ پریٹیکل آئیڈیاز ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ میں بہت سے دوستوں کا اسرار تھا ایک سرٹن برینڈ آف شیمپو جو ہے میں بیسکلی ناہم اس کا زیادہ لینا نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی برینڈ کو کی کوپی کیٹ کرنا بارال ہم کسی کو بھی یہ سیجیسٹ نہیں کرتے کہ وہ کسی کے برینڈ سے اپنا برینڈ کسی کے برینڈ کا نام یوز کر کے اپنا برینڈ اس میں کریں ہر بندے کو اپنا برینڈ اپنی محنت خود کر کے لانش کرنا چاہیے ایک بہت ہارڈ سیلنگ برینڈ بائیو عاملہ بیسکلی کیا ریسی پی ہے کیا فارمولیشن ہے وہ ہم دے رہے ہیں ہم اس بات کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی اس پارٹیکلر برینڈ کی جو ہے وہ برینڈنگ کو ملت اپروپیوڈ ورڈ میں اس کے لیے یوز کروں کوئی چہور ہی نہ کریں اپنی محنت کریں اور بائیو عاملہ نہ لکھیں عاملہ کی کوالٹیز کا یہ ایک شیمپو اور اس میں ایک چیز اور بھی دکھانی تھی کہ آج ہم بہت سے شیمپو برانے والدوست الحمدللہ ہم سے شیمپو بیس لے بھی رہے ہیں تو آج ہم نے یہ لائیو ایک ڈیمو اس لیے بھی دیا کہ کیا شیمپو ہمارے جو شیمپو بیس ہے بہت سے دوست جانتے ہیں جو ہم سے لے بھی رہے ہیں جو اگر نہیں ملے رہے تو وہ الحمدللہ سوشل میڈیا کی پریزنس کی وجہ سے اندازہ ہے کہ ہم یہ ایک برینڈ جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو کیا اس سے بھی شیمپو اچھی کوالٹی کا بن سکتا ہے تو وہ آج ہم نے دکھانا تھا کہ بیسکلی اس کوالٹی کا شیمپو دیٹ پارٹیکلر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جس کوالٹی میں اویلیول ہے اس کے لئے ہمیں یہ شیمپو بیس اور پانی کا پروپورشن کتنا رکھنا ہے تو ایک چھوٹی سی فارمولیشن کے ساتھ ہم نے پانی لیا سیونہنڈ ایمل اور اس میں ہم نے جو وہ ایڈ کرنا ہے شیمپو بیس وہ ٹو تھرٹی گرین تو یہ اگر اس کا پروپورشن نکالا جائے تو ون کیجی شیمپو بیس ایکیویلنٹ ٹو تھری لیٹر آف وارٹر یعنی کہ تین لیٹر پانی سے یہ انشاءاللہ ایک تھک شیمپو بنے گا یہ چار تک بھی جا سکتا ہے ساڑے چار تک بھی جا سکتے ہیں ہمارے اس شیمپو بیس کے ساتھ لیکن چونکہ ہم بیوملا کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہائیلی تھک ہوتا ہے جب انشاءاللہ یہ بن جائے گا تو ہم دونوں کو کسی برطن میں نکال کے دکھا دیں گے کہ اس وقت دونوں کس کوالٹی میں تیار ہوئے ہیں تو سیونہنڈ ایمل وارٹر اور تو تھرٹی گریم شیمپو بیس اور نیکس انشاءاللہ اب ہم آپ کو اس کی فرمیلیشن کی طرف پرسید جی اب یہ شیمپو بیس اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تو تھرٹی گریم جی نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ اس کے اندر فائیو گریم جسٹ ہم نے جیک وار پاودر جو ہے وہ ڈالنا ہے اگر ہم ڈائریکٹ اس کے اندر ڈالیں گے تو ڈیزالو ان میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا تو یہ فائیو گریم ہم گرم پانی میں سیپریٹلی اس کو ڈیزالو کر لیتے ہیں اور یہ ساتھی جیل بن جائے گا اور اس کو ہم نے گرم پانی میں ڈالا تو یہ فوراں ڈیزالو اس کے اندر ہو گیا اور اس کو بھی اب اس اپنے شیمپو کے اندر ہم نے ڈال دیا اس کو بھی میٹس کر لیں سیملیرلی ہم نے لینولین گریریول جو ہیں یہ فائیو گریم یہ بھی گرم پانی میں ہم نے ڈیزالو کر لیا ان کو بھی چونکہ ٹھنڈے پانی میں ڈیزالو کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی ہم نے اس میں حل کر دینا ہے جی نیکسٹ اب جو ہمارا انگریڈینٹ ہے اس کی طرف اب ہم آتے ہیں ہم نے اس کے اندر کیڈی ایڈ کرنا ہے کیڈی ایڈ کریں گے قوانٹیٹی اس کی سیون گرام یہ اپروکسی میٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں اور سیون گرام کیڈی اور سیملیرلی کوکو بیٹین جو ہے اس کے اندر دس گرام ہم ڈالیں گے یہ دس گرام کوکو بیٹین اور اس کو بھی حل کر لینا ہے ناؤ پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ ہم نے اس میں سلکی ایڈ کرنا ہے اور سلکی اس میں ہم ایڈ کریں گے جس فائیو گرام جس فائیو گرام سلکی اور فائیو گرام گلائسرین اس میں ایڈ کر دیں گے جس فائیو گرام گلائسرین اب ماشاءاللہ یہ ٹھک ہونا شروع ہو رہا ہے ابھی اس کو ہم نے سالٹ بغیرہ لگا کے ٹھک بھی کرنا ہے پریزرمیٹو کے طور پر اس میں میتھائل پیرابن ہم نے جسٹ ون گرام ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ڈیزال کر لیا نیکسٹ اس کو ٹھک کرنے کی باری ہے اب سالٹ جتنا ہمیں ریکوائیڈ ٹھکنس چاہیے اتنا اس کو سالٹ سے اب ہم اس کی ٹھکننگ کر لیں گے تیس پہ اندیس گرام چالیس گرام کے راؤنڈ میں انشاءاللہ یہ ٹھک ہو جائے جی یہ ٹھکننگ ماشاءاللہ اس کی اچھی خاصی ہو گئی یہ آپ کو ٹاپ سے ہم نے دکھانا تھا کہ یہ پروڈکٹ ہمارا کافی ٹھک شیمپو ابھی چونکہ یہ اس میں جھاگ ہے کافی اس میں لیکن یہ کافی ٹھک انشاءاللہ تیار ہو گئے ہمارا یہ پروڈکٹ پروڈکٹ ہمارا یہ ریڈی ہے اور انشاءاللہ اس کو جیسے یہ جاگ کلیر ہوگی یہ بارہ گھنٹے تکریبن اوورنائٹ چھوڑنا پڑے گا اس کو کال اس کی جو فائنل شیپ ہوگی وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے ہم جی یہ گرین کلر اس میں دے دیتے ہیں ابھی جو کہ کلر مکسنگ اس کی پروپرلی سمجھ آئے گی نہیں جیسے ہی اس کی جاگ بیٹھے گی تو انشاءاللہ یہ اپنے کمپلیٹ ٹیکسچر میں آ جائے گا یہ ایسے ہی آملہ کی خوشبو اس کے اندر اس ریکوائیڈ ہم وہ ڈال دیں گے پروڈکٹ نمارا تیار ہے اس کو انشاءاللہ اب اوورنائٹ چھوڑ کے آپ کو نیکس اس کی جو فیزیکل شیپ ہے وہ کمپیر کر لیں گے جو ایک اوریجنل شیمپو ہے اس کے ساتھ اس کی انشاءاللہ شیمپو چاہہہہہہہہ!!! بن طلśl موسیقی موسیقی